بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے ہم یونٹ نائن کر رہے ہیں All is not last اس کا سکس پارٹ کر رہے ہیں آپ کو اس چینل پہ انگلیش کے پہلے اسواق بھی مل جائیں گے اور فیزکس اور کیمسٹری کے اسواق بھی ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم ایک نرس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس نے اپنے مریض کی یہ بہت کوشش کی I stood still until her family came around with big smile on their faces میں اب بھی ساکت کھڑی تھی حتیٰ کہ اس کا خاندان مسکراتا ہوا میرے گرد کھڑا ہو گیا Thanks to Allah She was my patient Standing and walking on her own feet نرس اس مریض کو بہت خوش ہوئی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے وہ میری مریض تھی جو اپنے پیروں پر کھڑی تھی اور چل پھر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن جیز میں کہتے ہیں If you give thanks I will give you more اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید ادا کروں گا لیکن اللہ کا ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں ایک حدیث میں ہے He who does not thank the people is not thankful to Allah جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ ہمارے پاس بندوں کی صورت میں بھیجتا ہے ہمارے کام سیدھے ہوتے ہیں تو ہمیں زبان سے بھی اور عملن میں بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے آپ کسی کو کارڈ بھیج سکتے ہیں اگر اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کیو زبان سے اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور اس کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے وہ آسانی تو لے لی لیکن اس بندے کا شکریہ نہ ادا کیا تو پھر اللہ بھی اس سے خوش نہیں ہوگا کیونکہ شکریہ ہے ایک احساس کا جیسے ہم اپنے ہمارے پیرنٹس ہمارے اوپر میند نہ کرتے تو ہم یہاں پہ نہ ہوتے لیکن اس پیرنٹس کو شکریہ ان کا پوند بانے چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے ان کے آگے بولنے چاہیے اسی طرح اگر آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ بلیسنگ دی ہے اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو ہم نہیں کر سکتے دن رات سورج کا نکلنا ہمیں کھانے پینے کی اتنی چیزیں دی ہیں پھر ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی بولنے کو زبان دی تو پھر ہم اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو جانے اپنے آپ کو جانے اللہ کے شکر گزار بندے بنے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑیں پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم قرآن کی تین آیات اور نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعائیں آت کرنی ہے کیونکہ اس وقت جب مریض بہت بیمار تھی تو اس کے گز مشینے لگی ہوئی تھی تو اب جب وہ اپنے پاہوں پہ کھڑی تھی تو نرس نے اس کو پہچاننے میں تھوڑی دکت ہوئی میں اس کو پہچان نہیں سکی کیونکہ اس کے جس کے گز مشینری اور ٹیوبے نہیں تھی She walked on crutches which she would leave in a few months crutches کہتے ہیں بساکھیوں کو سہارے کے لیے وہ کھڑی تو تھی لیکن بساکھیوں کے سہارے وہ بساکھیوں کے سہارے چل رہی تھی جنہیں وہ کچھ ماں میں چھوڑ دے گی I was so glad that I had done those exercises to keep her limbs in motion اب اس کو اس حالت میں دیکھیں نرس کو بہت خوشی ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے اس کی ٹانگوں کو حرکت میں رکھنے کے لیے اسے ورزشیں کرائیں یعنی اگر وہ اس وقت اسے exercises نہ کراتی تو آج مریض اس حالت میں نہ ہوتا I was glad that my efforts bore fruit نرس نے اپنے طور پر جتنی بھی کوششیں کی مجھے خوشی ہے کہ میری کوشش بار آور ثابت ہوئی یعنی مریض ٹھیک ہو گئی یہی اس کا پھل ہے but most of all I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle تو اللہ جو بھی ہمیں نیکی کی تفریق دیتا ہے وہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو ہمیں اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں میری مدد کی she and her family had entered into a considerable bond of friendship with me یعنی جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے وہ اور اس کے خاندان والے میرے ساتھ کافی دوستی کے رشتے میں بند گئے I was humbled by their sense of gratitude towards me humble کہتے ہیں دل میں آجزی کا احساس ہونا اپنے خوشی محسوس کرنا کہ اللہ نے توفیق دی ہے میں ان کے شکر گزار ہونے پر بہت آجزی محسوس کر رہی تھی I felt a sense of renewed strength in me میں نے اپنے آپ میں نئے سرے سے طاقت کے احساس کو محسوس کیا یعنی ان کی شکر گزاری نے مجھے ہمت اور طاقت عطا کی where there is a will there is a way ہمت مردہ مدد خدا یعنی اگر آپ کی intention ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رستہ دے دیتا ہے I was proud to be a nurse مجھے ایک نرس ہونے پر فخر تھا تو پیارے بچوں کوئی بھی پیشہ ہو اگر آپ اسے امانداری سے ادا کریں تو اس پر پخر محسوس کرنا چاہیے اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور برے بھی تو اس چینل کو سب سے